السلام علیکم ویورز اگر نگر کے کھانے میں سب کو خوش آمدید آج کی ہماری ریسپی ہے ڈلگونا کافی بہت مزیدار ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اس کو پینے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس میں لیکن اب میں نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو میری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ گھر پہ اس کو بہت آسانی سے بنا سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ڈلگونا کافی ڈلگونا کافی بنانے کے لیے ہمارے پاس ہے جی کافی تو کوئی بھی انسٹینٹ کافی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں لے لیتی ہوں دو چمچ بھر کے ہم اس کے اندر کافی پاوڈر جو ہے وہ ڈالیں گے اور دو ہی چمچ ہمارے پاس ہے شوگر تو ہم شوگر جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ہم اس کے اندر ڈال دیں گے بوائلنگ ووٹر ہم یوز کر رہے ہیں تقریبا ہم وہ بھی یوز کریں گے دو سپون کے برابر ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم مکس کریں گے تو اس کا ٹرک ہے کہ ہمارے سب کے گھروں میں یہ جو ہے مکسر ہوتا ہے ایک بیٹر جسے ہم بولتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم اس کو بیٹ کریں گے اس کو ہم بیٹ کریں گے تب تک جب تک کہ یہ ہمارے پاس ایک لفی سی نہیں بن جاتی تو میں اس کو بیٹ کرتی ہوں اور آپ کو لکھاتے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی نے اپنا شکل چینج کرنا شروع کر دیا اس کا رنگ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس اس کو ہم ایسے گول گول گھوماتے رہیں گے جس طرح ہم ایک بیٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ کتنے دیر میں ہماری required state پر پہن جائے گی جیتو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں within 1 minute کافی یہ اتنی ٹھک ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس کو اور بیٹ کریں گے اور دیکھیں گے اور کتنا ٹائم لگے گا جیتو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کافی جو ہے within 3 minutes یہ بلکل ایسی ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل بھی یہ اس کو اب چھوڑ نہیں رہی ہے اس کا مدلہ بھی یہ بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو ڈالتے ہیں گلاسز میں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کیسے بناتے ہیں ڈیلگونا کافی جیتو ویورز کافی بنانے کے بعد ہمارے پاس ہے بلکل چلت ملک یہ دیکھیں دودھ ہے یہ فل فیٹ ملک ہے یہ میں نے لیا ہے اس کو بوائل کر کے بلکل چل کیا ہوا ہے اس کو ہم نے برف کے ساتھ ڈال دینا ہے گلاس کے اندر ہم تقریباً 1 تھرڈ تک گلاس کو فیل کریں گے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ بے شک اس کے اندر دودھ کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں شگر اگر ایڈ کر دیں گے جو ہماری بیٹ کی ہوئی کافی ہے اس کو ہم اچھے سے اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے مطلب اب ہم نے گلاس اس کو اس کے ساتھ ہی فیل کرنا ہے یہ اسی طرح سے ہم دوسرے گلاس کے اوپر بھی ایڈ کر کے تو اس کو فیل کر لیں گے مزیدار سی ڈال گونا کافی ہماری کافی اس کے بعد تیار ہونے والی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور بہت ہی یمی ہے سب لوگ گرویاں میں اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو پینے کے لیے ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو آج آپ کی یہ پریشانی اور یہ ہم نے یہ بھی حل کر دی ہے آپ اس کو گھر پہ بہت آسانی سے ویڈاوٹ الیکٹرک بیٹر بھی بنا سکتے ہیں تو میں ان کو اچھے سی گلاس اس کو سیٹ کر لوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے جو مزیدار سی ڈال گونا کافی ہے یہ بلکل رڈی ہوگی ہے ایک گلاس کے اندر میں اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتی ہوں کیونکہ اس کو پینے کے لیے مکس کرنا بھی بہت ضروری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں تو ملک کا جو کلر ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک گلاس میں مکس کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں اور ایک گلاس ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے اور مزیدار سی ہماری جو کافی ہے وہ رڈی ہو جائے گی بہت ہی مزیدار سی ریسی بھی ہے آپ سب سے میں ریکویس کروں گی کہ اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے گھر میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ کتنا ہی خوبصورت آیا ہے اور اس والے گلاس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹریو کلر کے اندر آ رہا ہے بہت ہی مزیدار ہے اس کو مزید ڈیکور کرنے کے لیے ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کوکو پاوڈر اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس چوکلٹ چپس ہیں تو آپ ان کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر ٹریکور کے لیے ایڈ کر دیں اور ہماری مزیدار سی ڈلگونا کافی تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں نئی نئی سی ریسپی آپ کے سامنے لاغ سکوں اور آپ کو دکھا سکوں کہ یہ جو کھانے ہم ریسٹورنٹس میں کھانے کے لیے جاتے ہیں اتنے پیسے لگاتے ہیں ان کو ہم کتنی ہی آسانی سی اور کتنا ہی چیپلی گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو اگر نگر کی کھانے میں مجھے دیجئے اجازت ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ